موسیقی 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 اگر پاکستان میں بچیوں کو بچانے والا محافظ محفوظ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں پہ کون محفوظ ہے جبران ناصر میرے لیے ایک سیوئر ہے جس نے مجھے ایک سال انخق محنت کر کے بچایا ہے میری بیٹی کو اور آج میری بیٹی جو ان اغمانگاروں کا چنگل سے نکلی تھی وہ جبران کی پرسنل محنت ہے اور جبران نے میری بیٹی نہیں پاکستان میں پتہ نہیں بیشمار بچیوں کو بچایا ہے جو یہاں پہ کھڑی ہیں میں یہاں پہ جو جبران کے ساتھ ظلم ہوا ہے جناب آواز بلد کرنے کے لیے آیا ہوں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سکت نوٹس لے اور جبران کو بازیاب کروائیں دھارے رائے کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں کل سے یہ بچیا انتہائی پریشان ہے یہ ہمارے کیس اب کھول لڑے گا اگر جبران کو کچھ ہو گیا تو کیا ہمیں انہیں ظالم مردوں کے حوالے کر دیا جائے گا ہمارے یہ کوٹ کے جاری میں کون کھڑا ہوگا تو رات ہم پریشان ہو گئے با خیال آیا کہ جبران تو بلا ماوزہ ہم سے ہمارے کیس لڑتا ہے ہم اتنی بڑی بڑی سیسوں کا انتظام کہاں سے کریں ہم ان بچیوں کے کیس کو کیسے پروسیڈ کریں گے یہ بچیاں آج اپنا تحفظ کو باہت مالائے ٹاک رکھتے ہوئے آج اپنے آپ کو کی برس گرپ پر لے آئی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جبران ہمارا بڑا بھائی ہے جبران بات ہے جسے ہمیں ہمارے خسروں پر ہاتھ رکھا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر لا پتہ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے ہفتہ نوٹی بات بھی نہیں ہے بٹ کمام تر دوست سا ساتھی بلخصوص صحافی حضرات و خواتی میری اپنی برادری بھکلا اور بار کاؤنڈ سیبو سسائیٹی جنہوں نے دعا بھی کی اور ان کی قابشی بھی کی ان کی وجہ سے میں گھر واپس آگیا اپنی فیملی کے ساتھ ہوں ان تمام کا میں شکریہ دا کرتا اور یقینی طور پر میرا کچھ عظم رہا ہوگا کچھ میری جدو جہد رہی ہوگی جس کی وجہ سے ان تمام احباب نے ضروری سمجھا کہ میری بازیابی کے لیے یہ آواز اٹھائیں تو وہ جدو جہد بھی قائم رہے گی وہ عظم لی اپنی جگہ قائم بہت شکریہ آپ کا آپ تمام صاحبین کا بھی یہاں پر کھٹا ہوگی